جب دل کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے تو دل کے اعمال کی اہمیت بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کی طرف توجہ دینے کے ساتھ ساتھ جو دل کی قیفیت ہے اس کے اعمال ہے اس کے طرف بھی ہمیں بھرپور توجہ دیتے رہنے چاہئے دل کے اعمال میں سے ایک بڑا اہم عمل نیت بھی ہے نیت کرنا ارادہ کرنا قصد کرنا یہ دل کا عمل ہے اور دل کے اعمال میں سے بڑا عظیم عمل ہے تو ہم میں سے ہر ایک قدمداری بنتی ہے کہ ہم اپنی نیت اور اپنے ارادے کو پرکتے رہیں کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ہم اس عمل کو کرنے کے مقصد کو پرکیں اور اسی طرح سے اپنے دل کو تیار کریں کہ ہمارا دل خالص اللہ کی رضا کیلئے اس کے ساتھ اس عمل کو کرنے والا ہو یہ چیز بڑی ضروری ہے اور دل کے ارادے کا درست ہونا نیت کا خالص ہونا نیت کا ساتھ ہونا اس کی آمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے یعنی اگر کرنے والے کی نیت اچھی تھی درست تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا اور اگر کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور تھی عمل تو اس نے کیا عبادت نیکی کی کام بھی کیا لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا چاہے وہ دنیا کا حصول ہو وہ دکھانا ہو وہ اپنی تعریف سننا ہو وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہونا ہو شورت پانا ہو تو جو بھی اس کا عمل ہو جو بھی اس کی نیت ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرمائے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّانَوَا اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر نیت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے تو یہ جو انسان کی نیت ہے اگر ہم اس کو اچھا کر لیں تو اس اچھی نیت کے ذریعے ہم بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ نیت اچھی ہوگی تو ہمارا عمل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت اچھی ہوگی خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول کر لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر عمل کرنے والے کے اوپر راضی ہو جائے گا اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی خالص نہیں ہوگی تو عمل کتنا بڑا ہی کیونہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا وقت کے ایک بہت بڑے محبتش گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا نام ہے وہ فرماتے ہیں رُبَّ عَمَلٍ قَبِيرٍ تُسَغِرُهُ النِّيَّةِ کہ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے لیکن نیت ان کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے وَرُبَّ عَمَلٍ سَغِيرٍ تُقَبِّرُهُ تُعَذِّبُهُ النِّيَّةِ اور بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے دیکھنے میں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن نیت ان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے یعنی بعض دفعہ بڑی بڑی بابتیں ہوتی ہیں لیکن نیت کے درست نہ ہونے کی ورہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ لاتی اور بساوقات ایک معمولی سی نیکی ہوتی ہے چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن کرنے والا خالص اس کو اللہ کے رضا کے لئے کرتا ہے تو اس کی یہ سچی اور خالص نیت اس کی اس چھوٹی نیکی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اوپر عجرِ عظیم عطا فرما دیتا ہے تو یہ ہے نیت نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ کے عمل قبول ہو جائے گا نیت خالص ہوگی چھوٹے عمل بھی ان کے اوپر بھی بہت بڑا عجر و سواب ملے گا اور اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو بڑے بڑے عمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیکار اور ذائع قرار دیے جائیں گے ایک شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آخر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے وہ جہاد کے لئے دکلا ہے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلا ہے اب دیکھیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے بڑا عظیم عمل ہے اسلام کے اندر بڑے اس کے فضائل ہیں اور اسی طرح سے بہت زیادہ اس کے اوپر خوشخبریاں بشارتیں عجر و سواب موجود ہیں لیکن اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جہاد کے لئے تو نکلا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ اس کو غنیمت بھی مل جائے اور سہرت بھی مل جائے صرف یہ دو مقصد لے کر یہ دو ارادے لے کر وہ جہاد کے لئے نکلا ہے شہرت پانے کے لئے مال غنیمت پانے کے لئے مال اہو اس کو کیا ملے گا اس کے لئے عجر ہے یا نہیں ہے سواب ملے گا نہیں ملے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا شئیع الہو اس کے لئے خوش بھی نہیں ہے حالانکہ قرآن کے اندر ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایک ایک قدم کے اوپر اس کو عجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس بندے کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر اور اپنی جان کو قرمان کرنے کے راتے سے نکلتا ہے اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے لیکن اتنے بڑے عمل کو بھی نیت کی خرابی نے کیا کر دیا کہ آپ ماتے لا شئیع اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس بندے نے بار بار سوال کو دور آئے تین مرتبہ یہی سوال بور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہت رہے لا شئیع اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھی مرتبہ یہ اصولی بتا دیا فرما ان اللہ لا یقبر من العمل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی رضا کیلئے کیا جائے وَبْتُوْغِيَ بِهِ وَجْهُ اور جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جائے اللہ صلی اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے اور اگر نیت خالص نہ ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود نہ ہو عمل کرنے والے کا تو جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم عملی کیوں نہ ہو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وقت پر کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے اللہ کے راستے میں حجرت کرنا گھر بار کو وطن کو سب کچھ چھوڑ دینا جائداد مال سب کچھ قربان کر دینا بہت بڑا عمل ہے بڑا ہی عظیم عمل ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی حجرت کر کے جائے اپنے گھر سے اور پھر راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے حجرت کے دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے تو فرما فقط وطع عجرت علی اللہ اس کا عجر اللہ کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عجر دے گا کسی کو معلوم نہیں ہے بے حساب عجر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمانے والا ہے اور یہ حجرت اتنا عظیم عمر ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ حجرت پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اگر کوئی بندہ اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پر کفر ہے جہاں پر شرک کا غلبہ ہے اور جہاں پر رہ کر اس کے لئے اپنے دین پر چلنا عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف جاتا ہے جہاں پر اسلام غالب ہے اور وہاں پر اس کے لئے دین پر چلنا عمل کرنا ممکن ہے آسانی سے عمل کر سکتا ہے یہ حجرت کی علاقہ ہے اب اپنے علاقے کو چھوڑنا قربانی دینا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اس لئے اس کے اوپر عجر بھی اتنا بڑا رکھا گیا گناہوں کی معافی ہے بے حساب عجر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل اس کے موجود ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ حجرت کرتا ہے کسی دنیاوی مقصد کے لئے دین بچانے کے لئے نہیں اپنا علاقہ ملک وغیرہ سب کچھ چھوڑا دنیا کے لئے دنیا کے مال کے لئے کسی عورت سے دکار کرنے کے لئے یا کسی اور دنیاوی غرص سے تو یہ حجرت اس نے سب کچھ چھوڑا ہے سب کچھ اس نے چھوڑا ہے قربانی دینا لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود اس کو حجرت کرنے کا سواب نہیں مرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا جس کی حجرت ہوئی اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف مطلب یہ ہے جس نے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں حجرت کی فحجرت ہوئی اللہ رسول کی طرف سمجھ جائے گی یعنی اس کی حجرت قبول ہوگی اس کو اس عمل کے اوپر عجر ملے گا وَمَنْ كَانَجْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُسِبُهَا لیکن جس نے حجرت کی دنیا کو پانے کے لئے عبی براتنین کے ہوہا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ وَحَاجَ رَيْلَئِ تو اس کی حجرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے حجرت کی تھی یعنی شاید اس کو دنیا تو مل جائے اور جس عورت سے نکاح کرنے کے لئے اس نے اپنا سب کو چھوڑا وہ شاید اس کے نکاح میں آ جائے اس کی بیوی بن جائے لیکن حجرت تو اس کو سواب نہیں ملے گا حجرت کے عجر سے وہ انسان محروم ہو جائے گا تو یہ ہے اچھی نیت عمل قبول ہوتا ہے اور اسی طرح سے عمل کے اوپر عجر اور سواب ملتا ہے خالص جب بندے کی نیت ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہو تو اللہ حب العالمین اس کے عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور اس عمل کے اوپر اللہ تعالی نے جو عجر رکھا ہے وہ عجر بھی اس کو حطا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اچھی نیت خالص نیت اور سچی اور صاف نیت اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے کوئی نیکی کرنے کے ارادہ کیا خیر کا کام کرنے کے ارادہ کیا لیکن قدرتی طور پر کوئی رکاوٹ آگئے تو اللہ حب العالمین اس اچھی نیت اور ارادے کے اوپر بھی اس کو عجر اطاف رکھا ہے یعنی اس نے عمل نہیں کیا ہے صرف اس نے ارادہ کیا صرف اس نے دل کے اندر نیت کی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کا ارادہ بھی پورا تھا اس نے اپنی طرف سے کوشش بھی کی لیکن آگے سے کوئی رکاوٹ پیش آگئے تو اللہ تعالی اس کو مکمل اس کے اوپر عجر اطاف رکھا ہے اس کے اوپر بھی اس کو نیکی ملے مثال کے طور پر عمرہ کرنے کے لئے گندہ جا رہا اب وہ ارادہ بھی ہے اس کا اور اسی طریقے سے اس نے سواری کا انتظام بھی کیا مکہ بیتنہ تک پہنچنے کے انتظام بھی کیا لیکن قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ اپنے علاقے سے گھر سے شہر سے نکلا تھوڑی دور جا کر اس کی گاڑی خراب ہو گیا اب گاڑی میں ایسی خراب ہوئی کہ اب وہ سفر نہیں کر سکتا ہے اس کو واپس آنا پڑھا نہیں جا سکا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس ارادے کے اوپر میں اس کو عجر اطاف ہو رہے گا ایک حدیث ہے حدیث قدسی یعنی اللہ تعالی نے اس کے اندر اس باتیں کے ہی ہیں ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے جس بندے نے نیکی کو ارادہ کیا لیکن اس نیکی کو کر نہ سکا کوئی ایسا مسئلہ بنا ارادہ اس کا نیک تھا پکا تھا لیکن کوئی رکاوٹ آ گئے کوئی ایسا مسئلہ بنا وہ نیکی نہ کر سکا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے ارادہ کرنے کی وجہ سے نیت کی اچھا ہونے کی وجہ سے اس کا جو جذبہ تھا اس کی جو تڑپ تھی اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے لیکن فرمایا اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرے گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے ارادہ ترک کر دیا چھوڑ دیا اللہ کا خوف آ گیا کسی نے سمجھایا سمجھ گیا وہ ڈر گیا تو فرمایا اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ارادہ کیا نیکی کا نہیں کر سکا اس کے اوپر بھی ایک نیکی اس کو دی جا رہی ہے اسی طریقے سے اگر بندے کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے بندے کی دنیا کے اندر مدد کرتا ہے انسان کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالی نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے بندے کی مدد فرماتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے وہ کس طرح سے فرمایا بِ اخلاصِہِمْ وَدْعَائِهِمْ وَسَلَاتِهِمْ تین چیزوں کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے وَدْعَائِهِمْ ان کی دعاوں کی وجہ سے وَسَلَاتِهِمْ اور ان کی نمازوں کی وجہ سے یعنی نیت کا خالص ہونا یہ اللہ تعالی کی مدد کے نازل ہونے کا سبب ہے بندے کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اسی طرح سے دعا اس سے بھی اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالی اپنے مدد کی مدد فرماتا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے خاص ہو پر نماز کے بارے فرمائے وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا کہ سبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کرو یعنی تم سبر کروگے تکلیف کے اوپر اور نماز پڑھوگے تو اللہ تعالی اس کے اوپر مدد فرمائے گا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اخدہ اموال الناس جس نے لوگوں کا مال لیا یعنی بطور قرض اگر کسی سے مال لیا يُرِيدُ عَدَاءَا اس کی نیت یہ ہو کہ میں قرض کو واپس کر دوں گا قرض کو واپس کر دوں گا ادا کر دوں گا جب بھی اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے گا میری مالی احسیت درست ہو جائے گی تو میں یہ قرض لوٹاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اَدَّالَّهُ عَنْهُ اللہ اس کی طرف سے اُن قرض ادا کر دے گا کیا معنی یعنی اللہ تعالی اس کے لیے رزق کے روزی کے ایسے وسائل آسان کر دے گا کہ اس کے پاس اتنی حیثیت ہو جائے گی کہ اللہ تعالی اس کو قرض کرنے کی قرض ادا کرنے کی توفیق ادا کر دے گا اب دیکھیں یہ اللہ کے طرف سے مدد حاصل ہو رہا ہے جس بنا پر اس کی نیت یہ تھی قرآتہ یہ تھا کہ میں اس قرض کو واپس کر دوں گا اور فرمائے وَمَنْ أَخَدَ مُعَلَ النَّاسِ يُرِيدِ اِطْلَافَهَا لیکن جس نے لوگوں کا مات لیا اس کو ہڑپ کرنے کے لئے لوگوں سے قرض لیا واپس نہ کرنے کی نیت سے فرمائے اَتْلَافَهُ اللَّهُ تعالی اللہ تعالی اس کو تباہ و برباد کر دے گا تو یہ نیت ہے نیت اس کی ادا کرنے کی تھی فرمائے اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی اس کی مدد فرمائے گا اور اس کو قرض واپس کرنے کے قابل بنا دے گا اور نیت واپس نہ کرنے کی تھی تو فرمائے اللہ تعالی بھی اس کو تباہ و برباد کر دے گا ایک اور عدیس میں آتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تین بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا حق بنتا ہے حالانکہ مخلوق کا اللہ کی ذمہ کو حق نہیں ہے لیکن اللہ صبح رب و تعالی نے ان تین بندوں کی مدد کرنا اپنے اوپر گویا کہ حق ہے رہا ہے اللہ کا حق بنتا ہے ان تین بندوں کی مدد کرنا پہلا بندہ فرمائے وہ نکاح کرنے والا شادی کرنے والا جس کا نکاح کرنے سے ارادہ حرام اور گناہ سے بچنا نیت اس کی یہ تھی کہ میں شادی کروں گا اور شادی کے ذریعے پاقدامی اختیار کروں گا نکاح میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں میں حرام سے بچ جاؤ زنا بدکاری سے میں اپنے آپ کو بچا لوں محفوظ کر لوں تو فرمائے اللہ کا حق بنتا ہے اس نکاح کرنے والے کی مدد کرنا دوسرا وہ غلام ہے جس نے اپنے مالک کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا آپ مجھے ازاد کر دیں اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اپنے مالک کو وہ رقم ادا کر دوں گا تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کرنا اللہ کا حق بنتا ہے کیوں آپ دیکھیں یہ نیت کی وجہ سے ہوگا اس کی نیت کیا ہے ادا کرنا اللہ کی مدد آسل ہوگی اور تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے لکنتا ہے اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کی رہا تو نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد آسل ہوگا اللہ کی مدد نازل ہی اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے جتنا ہم رب کے ساتھ مخلص ہوتے جائے گے اور کوئی بھی عمل عبادت کا کام کرتے ہوئے ہماری نیت جتنی خالص ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اسی اعتبار سے نازل ہوتی جائے گی تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی نیتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ہم کوئی بھی عمل کرنے لگے کوئی بھی عبادت کا کام کرنے لگے تو اس سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں درست کرنے نیت اچھی ہوگی اس کے بڑے فائدے ہیں اور نیت اگر درست نہیں ہوگی اور نیت اللہ کو راضی کرنے اور خالص اللہ کے رضا حاصل کرنے کی نہیں ہوگی تو پھر اس کے نقصانات بھی بہت بڑے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ سے بوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام عمال اپنی ذات کے لیے خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قبول کو لہذا وستغفر اللہ حليم